شاہن شاہ فریدی کا علاج اور پی سی بی کا جواب چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے سابق کپتان شاہد افریدی کے فاسٹ بلو شاہن شاہ فریدی کے حوالے سے بیان پروزات جاری کرتے ہوئے سے بہر ضروری تنازہ کرا دیا ہے چیئرمین پی سی بی نے اس حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کسی کے ذہن میں بھی کیسے آ سکتا ہے کہ شاہن شاہ فریدی سے کوئی لا تعلقی اختیار کر لے گا وہ بھی ان کی سرپرست تنظیم یہ ہو ہی نہیں سکتا خیال رہے شاہد افریدی نے پاکستانی چینل سما پر ایک انٹریو کی دوران کہا تھا کہ شاہن شاہ فریدی اپنے خرچے پر انگلینڈ میں گھٹنے کا علاج کروا رہے ہیں ان کا کہنا تھا میں نے انگلینڈ میں شاہن شاہ فریدی کے لیے ڈاکٹر کا اندظام کروایا جبکہ ٹکٹ کے علاوہ وہاں قیام کے لیے بھی وہ اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے پی سی بھی کچھ نہیں کر رہا رمیز راجہ نے سابقی کپتان شاہد افریدی کے بیان کا والد یہ بغیر کہا کہ جب بریزوان کی طبیعت مٹ کپ میں خراب ہوئی تھی تو کس نے ان کی خدمت کی تھی کہاں کہاں پر راتیں جاگ کر ہمارے ڈاکٹرز پینل نے ان کو فٹ کیا اور ان کو فینل کھلایا انہوں نے شاہن شاہ فریدی کا والد دیتے ہوئے کہا کہ انہیں دوبائی سے جلدی سے جانا تھا شاہد وہاں پر کوئی ٹکٹو کا مسئلہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے لئے کھلاری بہت اہم ہے وہ ہمارا بچہ ہے وہ ہمارا میچ بھی نہ رہی سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اسے تنہا چھوڑ دیں رمیز راجہ کے اس بیان سے قبل پی سی بھی بھی اپنی ایک پریس ریلیز میں کہہ چکا ہے کہ پی سی بھی ہمیشہ کی طرح اپنے کھلاریوں کی صحت کا خیار رکھنے اور ضروری علاج کے لئے انتظامات کرتا رہے گا دوسری جانب شاہد شاہد افریدی کے ٹی ٹورٹی ورڈ کپ میں شمولیت کے امکانات بھی پیدا ہوئے ہیں شاہد افریدی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیے جس میں وہ جم میں ورزش کرتے دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے کیپشن میں لکھا کہ آلموسٹ دیئر شاہد افریدی جولائی میں سنی لنگا کے خلاف ہونے والے ٹیسٹ میچ میں فیلڈنگ کے دوران زخمی ہو گئے تھے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں